نمسکر آپ دیکھ رہے نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہونیدہ احمد روخ آش کی بڑی خبر کا بتا دیں آپ کو کہ دلی میں ڈاکٹرز کی ہرتال جاری ہے ریزیڈنٹ ڈاکٹرز کی یہ ہرتال جاری ہے فورڈا کے ڈاکٹرز نے ابھی ہرتال جو ہے وہ واپس نہیں لی ہے ان کا صاف یہ کہنا ہے کہ جب تک لکھت میں آشواسن نہیں دیا جاتا ہے تب تک ہماری ہرتال ایسے ہی جاری رہے گی تو کئی ان کی مانگے ہیں جس کا آشواسن وہ لکھت میں چاہتے ہیں کہ ہمیں لکھت میں یہ آشواسن جو ہے وہ دیا جائے لیکن جب تک آپ لکھت میں ہمیں کوئی آشواسن نہیں دیتے ہیں تب تک ہماری ہرتال جو ہے وہ جاری رہے گی تو ہرتال جاری ہے ایمرجنسی سیوائی جو ہے ان کا برا حال ہے کیونکہ مریض لگاتار دکتوں کا سامنا کر رہے ہیں اور ایسے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سیریس پیشنٹ ہیں جو سیریس مریض ہیں وہ اور ان کے ساتھ ایماردار جو انہیں لے کر اسپتالوں کا رکھ کر رہے ہیں ان کی بھی پریشانی لگتار بڑھتی ہوئی یہاں پر نظر آ رہی ہے تو سب سے بڑی بات یہ کہ جس طریقے سے کہا گیا کہ کل منانے کی کوشش ہے کی گئی ہے کاشواسن انہیں دیا گیا لیکن ابھی بھی ہرتال جو ہے وہ پوری طرح سے واپس نہیں ہوئی ہے کیونکہ آپ کو ہم بتائیں کہ جو فورڈا کی ہرتال ہے وہ ابھی بھی جاری رہے گی اور جو ایمز ریزیڈنٹ ڈاکٹرز ہیں ان کی ہرتال فیلال ختم ہوئی ہے لیکن اس بیچ اہم خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ لگتار جو ڈاکٹرز ہیں ان کا ورود ابھی بھی جاری ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو بھی آشواسن ہمیں دے رہے ہیں آپ یہ آشواسن ہمیں لکھت میں دیجئے کہ ہماری مانگیں مانی جائیں گے مریض پریشان ہو رہے ہیں سرکار کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ کاؤنسلنگ جلدی ہو ڈاکٹر ہرتال کر رہے ہیں کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا ہوں کرے جاؤ سوانست سیوا تھپ پڑی ہے ہم ایک مہینے سے بس ایک چھوٹی مانگ کے لیے پروٹیش کر رہے ہیں مریض بے حال ہو رہے ہیں ڈاکٹر اپنی مانگوں پر اڑے ہیں غریب مریض جائے تو جائے کہاں یہ تصویر اس ویرودہ بھاس کو بایا کرتی ہے جو اس مہماری کے دور میں ڈلی کے اسپتالوں کے باہر دیکھنے کو مل رہی ہے کرونا مہماری کا خوف ابھی خط نہیں ہوا ہے ایک بہت ہی مشکل دور کے بعد لمبے سمیں کے بعد مریض اپنی مباریوں کے راج کے لیے اسوطال آ پا رہے ہیں لیکن قریب ایک مہینے سے ریزیڈنٹ ڈاکٹر اور سرکار کے بیچ کھیچا کان کا خامیازہ اس بہت گمبیر سواست سنکٹ کے دور میں مریضوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے بیچ میں ایک ہفتے ڈاکٹر کی ہرتال کیندریے سواست و منترالے سے ملے بھروسے کی وجہ سے ستھاگت کر دی گئی تھی لیکن اب بات نہیں بنتے دیکھ ڈاکٹر اب پوری طرح کام کا جھروپ لگائے بیٹھے ہیں دلی میں پچھلے قریب دس دنوں سے ڈاکٹروں کی ہرتال جاری ہے حالات لگاتار بگڑتے چا رہے ہیں مریضوں کی سمجھ میں نہیں آرہا جائیں تو جائیں کہاں بیٹھا داخل کر رہا دے بیٹھا یا میں ہلاس نہیں ہو رہا بھی کان ہو رہا بھی ہلاس بیٹھا کر رہا دے بیٹھا کر رہا داخل ہے انہوں نے منع کر دیا کہہ رہے پرچینی بنے گی پہلے سات بجے آو آٹھ بجے آو دس بجے کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا ہیوں کرے جاؤ اب تو ٹیم ہو گیا بہت ڈاکٹروں سب کر رہے ہیں چھوٹی پہ چل رہے ہیں چھوٹی پہ چل رہے ہیں کورونا کی تھرڈ ویب دستک دے رہی ہے اومیکروم کا تیزی سے پھیلتا سنکرمن ساف سنکیت دی رہا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی دن حالات بگڑ سکتے ہیں سب کچھ ٹھپ ہونے کے آثار دور نہیں دکھ رہے ہیں لیکن ڈاکٹروں اور سرکار کے بیچ کی تناتنی ہے کہ غتم ہوتی نہیں دکھ رہی سوموار کے دن جس طرح سے ڈاکٹر اور ڈلی پولیس کے بیچ ٹکراغ کی تصویریں سامنے آئیں شرم سار کرنے والی ہیں کورونا سنکٹ کے پیک کے دوران جن ڈاکٹروں پر پھول برسائے گئے کورونا کا آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے والے فرنٹ لائن واریس بنے ڈاکٹروں کا سممان کیا گیا آج انہی ڈاکٹروں پر لاتھی برسائی گئیں پردرشن کرنے والے ڈاکٹر شانتی پور طریقے سے سپریم پور تک مارچ کر رہے تھے لیکن اچانک ڈلی پولیس کے جوان پوری سکتی سے انہیں روکنے لگے تصویریں وائرل ہیں جو بتا رہی ہیں کہ اس دوران ڈلی پولیس کسی بھی طرح کا پریز کرتے نہیں دکھی فیمیل ڈاکٹرز کے ساتھ بھی سکتی کے ساتھ پیش آتے نظر آ رہے ہیں ڈلی پولیس کے جوان انہیں گھسیتا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے ڈاکٹروں پر ایسی سکتی کی تصویریں شرم سار کرنے والی ہیں سواستے سنکٹ کے دور میں تو اور بھی حیران کرنے والی ہیں پولیسیہ ویوستہ پر سیدھے سوال کھڑے کرنے والی ہیں اور وہ ہمارا میٹر سپریم کورٹ دوار پر لے جا سکے تاکہ سپریم کورٹ اس کو کوئی جلد دیسیزن لائیں اور ڈاکٹرز کی جو بھی کمی ہے اس کو جلدی جلدی پورا کیا جا سکے اور ہمارا یہ پروٹرز ہم ابھی بھی آپ کو اشواسن دیتے ہیں کہ ہمارا یہ پروٹرز پیسکول مینر میں ہی چلتا رہے گا کورونا واریئرز پر ایسی پولیسیہ سکتی کی تصویروں کو جس نے بھی دیکھا اپنا ویروت درج کیا ابھی تو اپنی جان کی رکشہ کے لیے بس انہی ڈاکٹرز کا آسرہ تھا اب یہ حالہ ٹھیک بھی نہیں ہوئے اس طرح سے ان پر ڈنڈے برسانا کیسے جائز ٹھہرایا جا سکتا ہے اس پورے معاملے پر ڈلی پولیس کا پکش بھی سامنے آیا ڈلی پولیس نے ڈاکٹروں کے خلاف دنگا کرنے ڈیوٹی میں بادہ ڈالنے اور ساروڈینک سمپتی کو نقصان پہنچانے کی دھاراؤں کے تہت پراتھ میں تا درج کرا لی ہے اس کے بعد ڈلی پولیس کچھ ایسی دلیلوں کے ساتھ سامنے آئی ڈالنے جاید آج پہنچان طرف ڈلی پولیس کا ن ٹھہرائی былиOrard کھنٹے ڈیوٹ کٹر ڈلی پولیس نے نقص Village آئی تیو کی گھٹنا کے باد سوموار شام سبدرجنگ اسپتال میں ڈاکٹر اکھٹا ہوئے جس میں انے راجیوں کے ڈاکٹر بھی شامل ہوئے ویروت پردرشن کیا اس کے بعد ڈاکٹروں نے رات میں سواستے منتری کے آواز تک مارچ کرنے کا فیصلہ کیا جس کے بعد پھر پولیس اور ڈاکٹروں کے بیچ تکراف کی استفید بن گئی سواستے منتری آواز کی طرف بڑھتے ڈاکٹر ڈاکٹروں کے مارچ کو ڈلی پولیس نے روکا اس دوران ڈاکٹروں کو ہراست میں لیا گیا جس کے بعد ڈاکٹروں نے سروجنی نگر تھانے کا خیراب کیا پولیس نے ڈاکٹرز کے خیراب ماملہ درج کیا ڈاکٹروں اور پولیس کے بیچ مارپیٹ شروع ہو گئی مارپیٹ کے بعد ڈاکٹروں نے ڈلی میں سواستے سوویداؤں کو پوری طرح سے ٹھپ کر دیا سڑک پر اس طرح پریشان ہوتے ڈاکٹرز مریضوں کی چنتہ بڑھاتے ہیں دیش کے ہر ناغرک کی چنتہ بڑھاتے ہیں آرثک روپ سے کمزور ورگوں یعنی EWS کے لیے حالی میں شروع کیے گھرے کوٹا کو لے کر سپریم کوٹ میں لنبک ماملوں کے کارن کاؤنسلنگ میں دھیری ہو رہی ہے کاؤنسلنگ شروع کرنے کی مانگ کو لے کر پردرشن کر رہے ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ سرکار اس پورے ماملے میں سکریہ تاوڑھائیں جلد ہی سمادھان دے جس طرح کے سواستہ سنکٹوں کے دور سے دیش گزر رہا ہے ضروری ہے کہ ڈاکٹروں کی مانگو کو ضرور سنا جانا چاہیے ان کی پریشانی کو جلد ختم کیا جانا چاہیے کیونکہ ڈاکٹروں کی سمسیا دیش کی سمسیا ہے ہماری پرموک ڈیمانڈ ایک ہی ہے جو پچھلے ہم ایک مہینے سے بار بار بولے جا رہے ہیں بٹ نہیں پتہ کیوں لوگوں کو سرکار کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ کاؤنسلنگ جلدی ہو ہمارا جو اگزام ہے وہ پچھلے سال ہی ہو گیا تھا ابھی جانوری آ گیا ہے پیتالیس ہزار ڈاکٹر گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں کووڈ کی تھرڈ ویوارے ہم بس یہی چاہتے ہیں کہ 66% ورک فورس میں کام کرنے کے بعد ہم فیزیکلی اور مینٹلی ٹائیڈ ہو گئے ہیں ہمارے لیے کوالٹی ہیلتھ کیر کووڈ کے سماعے دینے لائک ہمارے قابلیت ابھی نہیں ہے جب تک نئے ڈاکٹر نہیں آ جاتے ہم ایک مہینے سے بس ایک چھوٹی مانگ کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں ایک طرف مریض پریشان ہے دوسری طرف ڈاکٹر بھی پریشان ہے ایسی استطی سواستے سنکٹ کے بیچ لمبی چلی تو تیہ ہے کہ آنے والے سمیہ میں پورا دیش پریشان ہوگا ضروری ہے کہ اس تقراب کی استطیق کو جلد سے جلد ختم کیا جائے ڈاکٹروں کی مانگوں کا سمبھف سمادھان جلد سے جلد کیا جائے یورو ریپورٹ نیوز انڈیا تو دلی میں اومکرون کا خطرہ لگا تار بڑھتا چلا جا رہا ہے لیکن اس خطرے کے بیچ اگر ڈاکٹرز جو علاج کر رہا ہے جس کے بروز پوری دنیا ہے وہی اگر سڑکوں پر اترائیں گے تو مریضوں کے علاج کیسے ہوگا آئیے اس کا ورپا زیادہ بات چیز کے لیے سیدھا روک کرتے ہیں سفدہ جنگ اسپتال کا جہاں سے میرے سائی ہوگی نمیت جو ہیں وہ اس وقت ہماسیات جڑ گئے نمیت فیلحال کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہرتال ختم ہو گئی ہے آشواسن دیا گیا ہے لیکن وہی اگر ہم فورٹر کی بات کریں تو فورٹر ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہرتال جو ہے وہ جا رہی ہے ایسے میں فیلال سفدہ جنگ پر آپ موجود ہیں وہاں پر کیا تصویر دیکھنے کو مل رہی آپ کو دیکھیں ندا اس وقت ہم سفدہ جنہ اسپتال کے اندر موجود ہے اور یہاں پر یہ میرے پیچھے وہی جگہ ہے جہاں پر کل ہزاروں کی سنکھیا میں جو ریجنگ ڈوکٹر تھے وہ یہاں پر آ کر پروٹیسٹ کر رہے تھے حالانکہ کل دیڑ شام ہوتے ہوتے ریجنگ ڈوکٹر کی جو ایک سمہو تھا وہ کیندری سواستے مطری منسوق مانڈیویس سے ملا اور ان کے سامنے تمام باتوں کو رکھا گیا اس بیٹھک کے بعد جو ہے سب درجانہ اسپیٹل کے اندر جو امرجنسی سیوائے تھی ان کو فلحال بہال کر دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی اوپی ڈی سیوائے جو ہیں وہ پوری طریقے سے ٹھپ پڑی ہوئے دلی کی جو تمام بڑے اسپتال ہیں وہ یہ گھر ہم اے آئی ڈی اے کی بات کرے یعنی کی ایمز کے جو ریجنگ ڈوکٹر ہیں انہوں نے اپنی حرطال کو واپس لے لیا ہے لیکن ابھی بھی جو فوڑا سنگٹھن ہے یعنی کی فارم آف ریجنگ ڈیکٹر ڈوکٹر ایشوشیشن ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بھلے ہی منسوک مہینڈویہ جو کینڈرے سواستے منتری ہیں انہوں نے ہمیں آشواشن دیا ہے کہ آپ کے اوپر جو کیسز دلی پولیس کی طرف سے درج کر آئے گئے ہیں ان کو واپس لیا جائے گا اور دلی پولیس کی طرف سے جو بربرتہ کی گئی تھی ڈوکٹرز کے ساتھ اس کے لیے بھی منسوک مہینڈویہ نے کھیت پرکٹ کیا تھا لیکن لگتار جو ریجنینڈ ڈوکٹر ہیں وہ لگتار یہ کہہ رہے ہیں کہ دب تک ان باتوں کا لکھت میں ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ملے گا ہمیں لکھت میں یہ نہیں دیا جائے گا تب تک ہماری اڑتال تو ہے وہ لگتار جاری رہ گئے اور اسی وجہ سے کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دلی کے جو تمام بڑے اسپتال ہیں چاہے رنجے پی آر ایمل ہے یا پھر سب درجن اسپتال ہے وہاں پر جتنے بھی پیشنٹ علاج کے لیے آ رہے تھے ان کو کافی جیدہ پریشانی ہو رہی تھی کوکی اوپیڈی بند ہونے کی وجہ سے اوپیڈی جو سیوائے تھی وہ پوری طریقے سے ٹھپتی ایسے میں جو دلی کے باہر دوسرے راجیوں سے دلی کے لیے علاج کرانے آتے ہیں پیشنٹ ان کو خاصی پریشانی سیوائے ایسی ہیں مریض یا آنا چاہے یہاں پر دکھانے کے لیے تو کون کون سی سیوائے ایسی ہیں جو آج چالوں ہیں اور انہیں واپس نراشہ لے کر نہیں لوٹنا پڑے گا دیکھیں فیلہال سب درجن اسپتال کی بات کرے تو یہاں پر جو ایمنجنسی سیوائے ہیں ایمرجنسی سیوائے کو کل دیر شامی بحال کر دیا گیا تھا یعنی کہ اگر کوئی ایمرجنسی پیشنٹ ہے تو اس کا علاج یہاں پر ہوگا لیکن اوپیڈی کی جو سیوائے ہیں وہ ابھی بھی یہاں پر بند ہیں اور یہی جو ڈوکٹرز ہیں وہ لگاتار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہرتال جب ختم ہوگی تب ہی اوپیڈی سیوائوں کو شروع کیا جائے گا تو کل ملا کر حالانکہ اس سے پہلے کل منسوک مانڈیویا کیندری جو سواستے منتری ہیں ان کے ساتھ جب میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد منسوک مانڈیویا نے اس بات کو کہا تھا کہ میں کھیت پرکٹ کرتا ہوں کہ جو پولیس کی طرف سے کاروائی جو ہے وہ ڈوکٹرز پر کی گئی اس کے لابے اس پورے ماملے میں 6 جنوری کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہونی ہے اور منسوک مانڈیویا نے یہ بھی ڈوکٹرز کو آشواشن دیا ہے کہ 6 جنوری سے پہلے پہلے کیند سرکار جو ہے سپریم کورٹ میں پوری جو ریپورٹ ہے اس کو سب میٹ کرے گی جل سے جل ڈوکٹرز کی کانسلنگ ہو اس کو لے کر کیند سرکار جو ہے اب آگے آکر کاروائی کرے گی کیونکہ ڈوکٹرز کا یہ آروپ ہے کہ جو کانسلنگ جو ان کی پریقشہ تھی نیٹ پی جی کی وہ جنوری میں ہو نی تھی لیکن اس کو لیٹ ہوٹے ہوتے سپٹمبر میں ہو گئی اور سپٹمبر میں پریقشہ ہوئی اس کے بعد ریجلٹ آگیا ہے لیکن ابھی تک کانسلنگ جو ہے وہ نہیں ہو پایے کانسلنگ کی جو ڈیٹ ہے وہ ابھی تک ریجلٹ آگیا ہے ڈوکٹر کو نہیں مل پائے جس وجہ سے دلی کے اندو جو تمام بڑے ایسپتال ہیں وہاں پر جونیش ڈوکٹرز کی کمی دیکھی جا رہی ہے ٹھیک ہے نمیت آپ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ فیلحال دو مہمان اور جڑ گئے آئیے ان سب بھی کا تاروح آپ سے کرا دیتی ہمارے ساتھ اس وقت دوکٹر آنیل بنسل جو ہیں وہ جڑ چکے ہیں جو کہ سینئر فیزیشن ہے بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا ان کے علاوہ دوکٹر عبینب گپتہ جو ہیں جو کہ نیورولوجسٹ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے میں آپ کی پاس آنا چاہوں گی دوکٹر آنیل بنسل اور آپ سے سمجھنا چاہوں گی بارہ دن کا وقت ہم نے دیکھا کہ بے شک آپ لوگوں کے لئے بھی بہت مشکل بھرا رہا تھا اور آپ لوگوں کی مانگے جو ہیں وہ بھی جائزے کہ اکیلے آخر اتنی کم تعداد میں کیسے آپ علاج کر پائیں گے لیکن اس سے بڑی بات یہ کہ جو مریض پریشان ہوئے جن مریضوں کو اس کا خامیہ سا بھکتنا پڑا سوال وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخر ہماری کیا غلطی تھی آپ کا پوائنٹ بلکہ ٹھیک ہے کہ مریضوں کی غلطی نہیں ہے یہ administrative failure ہے ترکار کو جو پتا تھا کہ کوویٹ کی دو الہت نکل چکی ہیں تیسری بھی آنے والی ہے اور ڈاکٹروں کی ویسے ہی کمی ہے ایسا طرح medical staff کی کمی ہے اور ایسے میں جو بیوروکریٹس دوسری activities میں لگے رہے politicians elections کی ریلیوں میں لگے رہے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا جب بچے بار بار کہہ رہے ہیں کہ 36-36 گھنٹے کام کرنا پڑ رہا ہے لیکن میں 1980 میں پاس آؤٹ گیا تھا سبترین ہسپیلل تھے اس نے بھی ایک ڈھتال چلی تھی ستر دنوں تک اور اس نے بھی ایک آ گیا تھا کہ ڈاکٹروں کے ورکنگ آورٹ بہت زیادہ ہیں ان کی لائف خراب ہو رہی ہے اور ان کے ورکنگ آورٹ ریگولیٹ ہونا چاہیے ہیں ایک دن میں بارہ گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کرنا تھی آج چالیس بچار سال اس بات کو ہو چکے ہیں لیکن آج بھی ہمارے دن اسی کنڈیشن میں ہیں بیوروکریٹس یا حالد افیشل یا پولیٹیشن شروع میں دھیان دیتے نہیں جب لوگ ارطال پہ جلے جاتے ہیں مجھوری میں جا کے تب وہ لوگ جاگتے ہیں اور میٹنگ کرتے ہیں پھر وہ آج واشن دیتے ہیں آج واشن کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جب ایک ایسیدیشن شروع ہو گیا تو اس کے اندر ان کو ریٹن میں ایک کمیٹمنٹ دینا چاہیے ابھی ہم نے ریسن لی دیکھا کسان آندولن میں بھی پہلے پرائیم میریسٹر نے آج واشن دیا لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور جب ریٹن ہوا تب ہی انہوں نے بات کو واپس اپنا آندولن لیا سمیرلی ڈاکٹرز کو بھی بھی چیز میں کبھاری پرابلم ہوئی ہے کہ کچھ لوگ وربل ہی بیشن ہو جیتے ہیں جو بعد میں ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا ہوئی بھی ڈاکٹر رہتال کرنا نہیں چاہتا ان مریضوں کی جن کی جہان جا رہی ہے جن کو مشکل ہو رہی ہے ڈاکٹروں کی کوئی گلتی نہیں ہے وہ اپنے جنرین رہیٹ کے لیے اپنی ہیلتھ کے لیے اپنے سواد کے لیے اور جنتہ کے لیے لڑے ہیں اگر وہ نہ لڑے تو گورنمنٹ دو سال تک نیت کانسل نہیں کیلے گی تو یہ بہت بڑی غلط چیز ہے جس کو کی ختم کرنا چاہے گورنمنٹ اب مان گئی تو ریٹن میں دین میں کیا نوک لانا ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر ابھیناب کا روک کر لیتے ہیں ڈاکٹر ابھیناب پورا معاملہ جو ہے میں چاہوں گی کہ سکرن پر ایک بار ڈاکٹر ابھیناب کو لائے جائے ڈاکٹر ابھیناب سے میرا اگلا سوال ہے چلیے جائیں گے ان کے پاس پھر حال ایک بار پھر سے سبدا جنگ ہسپیٹر کا روک کر لیتے ہیں نمیت ہم اصال لگتار بنے ہوئے نمیت بارہ دن تک یہ ہڑتال رہی ایسے میں ہم نے وہ تصویریں دیکھی جو کچھ تصویریں ایسی بھی تھیں جنہیں دیکھ کر بہت درد بھی ہو رہا تھا تکلیب بھی ہو رہی تھی آنکھوں سے آنسو بھی آ رہے تھے اور ہم دکھا بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ لوگ علاج کے بھاؤں میں تڑپ رہے تھے پریشان ہو رہے تھے لیکن آج جب کچھ چیزیں بہتر ہوئے بحال ہوئے ہیں تو آپ کے وہاں جو اب لوگ آ رہے ہیں ان سے باتچیت ہوئی کہ آخر یہ بارہ دن کتنی پریشانی سے انہوں نے گزارے دیکھیں بلکل آج صبح بھی میری کئی جو مریض تھے ان سے باتچیت ہوئی کچھ پنجاب کے جو پیشنٹ تھے وہ یہاں پر سبدرجن اسفطال میں آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم پچھلے پندرہ دن سے لگتار دھکے کھا رہے ہیں لیکن ابھی تک ہمارا علاج جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ ابھی تک پچھلے گیارہ دن سے تو ان کو ڈکٹرس ڈیٹ نہیں دے رہے تھے اور اب اگر ان کی ڈیٹ ملنے کی باری آئی ہے تو اوپیڈی کی سیوائے ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے یعنی کہ جو پیشنٹ ہیں جو دلی کے باہر سے ندہ آئے ہوئے ہیں ان کو کافی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کیونکہ حالانکہ اس پورے معاملے کو لے کر کل دیڑ شام دلی کے سی ایم اروند کے جدیوال نے بھی پی ایم نریندر موڈی کو ایک پتر لکھا اور انہوں نے کہا ہے کہ جیسے جیسے اومکرون کا خطرہ بڑھ رہا ہے ہسپٹل کے اندر جو ہیں ڈکٹرس کی سنکھیا زیادہ ہونی چاہیے اور اسی کو لے کر انہوں نے پی ایم نریندر موڈی سے گجاریس کیے کہ جل سے جل ڈکٹرس کو جو ہے کانسلنی کی نئی ڈیٹ دی جائے جسے یہ ہرتال پوری طرح سے ختم ہو سکے کیونکہ جتنے بھی ڈکٹرس ہرتال کر رہے ہیں وہ شوک میں ہرتال نہیں کریں کل بھی جب میری ان سے باتچیت ہوئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہسپٹال کے اندر جا کر علاج کریں لیکن ہماری بھی ایک مجبوری ہے کیونکہ ابھی بھی دلی کے کئی بڑے ہسپٹل کے اندر ایسے ڈکٹر ہیں جن کو 36-36 گھنٹے نوکری ڈیوٹی کرنی پڑ رہی ہے تو ایسے میں جب ہسپٹل کے اندر جو نیو ڈکٹرس ہیں ان کی بھرتی نہیں ہوگی تو آخر جو پیشنٹ کا علاج ہے وہ کیسے ہو پائے گا تو پل ملاکر جو کاؤنسلنگ کی نئی ڈیٹ کو لے کر یہاں پر پروٹیشٹ ہو رہا ہے پوری دلی کے اندر اور ان کے ساتھ ان کے اوپر جو فائی آر درج کی گئی ہیں پرسوں جو تصویریں دلی کے سروجنگر تھانے کے باہر سے سامنے آئی تھی کیسے ڈکٹرس کو اٹھایا جا رہا تھا ان کے اوپر بل کا پریوگ بھی کیا گیا تھا اس کو لے کر دلی پولیس کہیں نکہ نشانے میں آ گئی تھی سوالوں کے گھیرے میں آ گئی تھی حالانکہ اس کے بعد دلی پولیس کی طرف سے بیان ضرور جاری کیا گیا تھا کہ ہماری طرف سے بل کا پریوگ نہیں کیا گیا لیکن وہ تصویریں جو تھی وہ پورے دیش نے دیکھی تھی ملکہ ٹھیک ہے نمید آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ اور اب گورب کا رکھ کر لیتے ہیں گورب رام بنوحل ہوئے سے ہم آسا اس پر ڈڑ چکے ہیں گورب فیلال وہاں پر کیسی تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ بہرہ دن ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک طرف ڈاکٹر سڑکوں پر بے حال تھے اور دوسری طرف سب سے زیادہ جو خامیہ سے بھکتنا پڑ رہا تھا وہ ان مریضوں کا جن کی کنڈیشن بہت زیادہ سیریس تھی اور ساتھی ساتھ ان کے ساتھ جو تیمردار آ رہے تھے انہیں سمجھ رہی آ رہا تھا کہ آخر اپنے مریض کو لے کر جائیں تو کہاں جائیں اور ہلاج کرائیں تو کہاں کرائیں لگتار تقریباً بارہ دینوں سے پورا جو ڈاکٹرز کا یہ پردرشن تھا الگ الگ سموہوں میں لگتار جو ڈاکٹرز تھے دلی کے الگ الگ حسطوں میں پردرشن کر رہے تھے اس وقت آر ایمیل ہسپیٹل کے باہر وہ موجود ہوں اپنے کیمرہ میں سے کہوں گا تصویریں دکھائیں آج جو استطیق ہے آر ایمیل ہسپیٹل کی وہ تھوڑی سامان نیسلے بنی ہوئی ہے سامان نیسلے بنی ہوئی ہے کیونکہ کل جو سواستیبنتری ہیں منسوط مانڈویا ان کے ساتھ ڈاکٹرز کا ایک سموہ تھا انہوں نے اپنی ہرطال کو واپس لے لیا ہے کچھ سرتوں کے ساتھ تو یہاں پر لگتار پچھلے تین سے چار دینوں سے آر ایمیل ہسپیٹل کے باہر بیتی رات سنیوار کو ڈاکٹرز کی اوپر بلپریوک کیا دلی پولیس نے جس کا ان کے اندر تھوڑا سا گصہ تھا روز تھا لیکن کل ملا جولا کر کے جو پورا ایک طریقے سے میں کہوں پردرشن تھا جو ہرطال تھی اس کو ڈاکٹرز نے واپس لے لیا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جو ڈاکٹرز کی پرمک مانگے تھی کیونکہ جب سواستیمنتری منسوط مانڈویا سے ان کی ملاقات ہوئی تھی تو ہمارے جو سوتر انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹرز یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی صوبی دھائیں ہیں خاص کر کے کورونا کال میں جس طریقے سے ہمارے ڈاکٹرز نے کام کیا دیش میں چوبیس گھنٹے اپنی سیواؤں کو دیا ایسے میں وہ اپنی ڈیوٹی سے بھی تھک چکے ہیں ان کو کم سے کم کچھ ڈاکٹرز کو آرام کی ضرورت ہے ایک ایک ڈاکٹرز جو ہے وہ تین تین ایک ڈاکٹرز کے کام کو اکیلے سمال رہے ہیں اوپی ڈی سیواؤں کی اگر بات کریں دلی کے اندر لگاتار کیونکہ کورونا اور اومکرون کے معاملے جس طریقے سے بڑھ رہے نیدہ ایسے میں ڈاکٹرز کو بھی دھیرے دھیرے کر کے ان کے اوپر جو ورک پریسر ہے وہ ڈاکٹرز پہ آ رہا ہے تمام جو ہسپٹلز ہیں خاص کر کے آر ایمل ہسپٹل کی میں بات کروں تو آر ایمل ہسپٹل میں لگاتار جو مریوں کی سنخیہ ہے دوگونی ہوتی جاتی ہے جب بھیڑ لگتی ہے تو ایسے میں اوپی ڈی کا بہت برا حال ہو جاتا ہے ایمرجنسی سیواؤں کو سمالنے والے ڈاکٹرز جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹرز چاہتے ہیں کہ انہیں ان کی مول بھج جو سوویدائے ہیں وہ دی رہے اور جو پرانے ڈاکٹرز انخاز کر کے لگاتار جو کورونا کال میں کام کر رہے ہیں سمجھ سے آئے ہیں اس سے چھٹکارہ ملے گا کیونکہ دیش ایک بار پھر سے اومکرون جیسی بیماری سے لڑنے کے لیے کمر کسنے والا ہے اور ایسے وقت میں یہی وہ ڈاکٹرز ہیں جن کے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ہمیں نہیں بولنا چاہیے کہ کیسے جتنا برا وقت ہم لوگ دیکھ رہے تو زیادہ برا وقت ڈاکٹرز جو ہیں وہ فیس کر رہے تھے کیونکہ اپنی جان کی بینا پروہ کے وہ آپ کے ہمارے علاج میں لگا تار اپنا پورا پریوار چھوڑ کر لگے ہوئے تھے جس طریقے سے میرے سہیوں کی گورب بتا رہے ہیں لیکن میرا سوال آپ سے یہ کہ اب جو آشواسن دیا گیا ہے کیا آپ اس آشواسن کے بعد بھی نرازگی جو ہے وہ دور ہونے میں کتنا وقت لگے گا کیونکہ سر اگر دلی میں ڈاکٹر ہی نراز رہیں گے تو پھر علاج کون کرے گا بلکل ٹھیک آپ نے کوئی ڈاکٹر ہڑتا کرنا نہیں چاہتا ہے مجبوری جب ہوتی ہے تب ہی ان کو کرنا پڑتا ہے دیکھیں اندرز اشواسن دی کو بارہ دن لگ گئے اس بات کو ایشورنس کرنے کے لئے میٹنگ کرنے کے لئے جب اتنا سنو چل رہے ہیں تو آگے آپ کس سے بھی اشواس کر جائیں کہ وہ آگے بارہ ٹھیک کریں گے گورنمنٹ کے سامنے کوویٹ لگا تھا اور فیلاردہ اور کوویٹ نہ بھی ہو تب ہی بیچ میں ڈینگو کے کیسیز بھی آ رہے تھے اور ہسپتالوں میں بہت پاولم دی تو جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو ہسپتال چلاتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پر کیسے کام کرنا ہے ریزنڈ ڈاکٹرز کے بھینا ہسپتال چلانا بہت پاسیبل نہیں ہے بہت مشکل ہے اور اوپر سے پولیس کے دوارا پیسفور ڈاکٹروں کے دونوں رن کے اوپر شاید گورنمنٹ نے سوچا کہ اگر ہم بل پریوک کریں گے تو یہ لوگ ڈاکٹر ہیں در جائیں گے چلے جائیں گے بٹ انہوں نے ہمت سکھائی اب گورنمنٹ مافی مانگ رہی ہے یہ کہتا ہے کہ پولیس نے غلط کام کیا تو پولیس نے پہلے کیا کیوں جب گورنمنٹ کی جنرین demand ہے تو ایسے میں چوویس گھنٹے میں ایکشن کیوں نہیں ہوتا اگر illegal demand ہو جو گورنمنٹ پوری نہیں کر سکتی ہو اس کے لئے تو ان کو blame کیا جائے جب سارا کچھ گورنمنٹ نے کرنا ہے وہ چھے جنوری کیوں کر رہی ہے کل میٹنگ بلا کے order نہیں کالے سپریم گورٹ کے اندر urgent لوگوں کی problem دیکھتے ہوئے early hearing کے appeal کریں اور immediately inspection کروائے لیکن bureaucracy ان کا طریقہ ہوتا ہے کسی بھی ایسی تیجی کو توڑنے کا جو پروڑوم کریں پولیس کا پریوک کریں پولیس سے بھائے گی تو تھوڑی بہت violence کر ہو گئی تو blame کریں گے یہ anti-national ہیں یا یہ لوگ قانون کو توڑ رہے ہیں اس لئے ہم ان کے کلاف ایکشن لے رہے ہیں جن لوگوں کو چوٹ لگی ہے جن لوگوں کو کھانے میں بند کیا کیس کیا ان کے کیا گلتی نہیں وہ اپنے رہیٹ تو مانگ رہے تھے اور وہ genuine رہیٹ ہیں اس تحرم پر کوویٹ کی بیماری کے تھرڑ میں بانے والی ہے تو دو مینے پہلے ایک کام پورا ہو جانے دے گا اتنا لیٹ جو بھی لوگ کر رہے ہیں ان بیوروکریٹس کے کلاف ان پولیٹیشن کے کلاف ایکشن ہونے دی بلکو صحیح کا گورب جس طریقے سے کئی سوال جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں دیکھیں سوال یہاں پر ڈاکٹرس کو لے کر کے بھی ہو رہے ہیں کہ اگر ایسے وقت میں آپ پیچھے اٹیں گے آپ کو بھگوان کہا جاتا ہے آپ سے بہت امیدیں ہوتی ہیں اور امید ڈاکٹرس ایک یہی کہ اگر آخری وقت میں کوئی سہارہ ہے کوئی بھگوان ہے تو وہ ڈاکٹر ہی ہے وہ ہی علاج کرے گا اور وہ ہی زندگی بچائے گا تو ایسے وقت میں کم سے کم انسانیت کے ناتے ہی آپ کو اسپطالوں کا روک کرنا چاہیے وہاں پر علاج کرنا چاہیے لیکن سوال یہاں پر سسٹم پر بھی کہ بارہ دن سے وہ لوگ ایسے وقت میں بیٹھے ہیں جب ان ڈاکٹرس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے ان کے بینا کوئی بیماری سے لڑپانا بلکل ناممکن ہے تو آپ نے ابھی تک بھیہان کیوں نہیں دیا سوال اس پولیس پر بھی گورب جس نے آخرکار شاندی پور مارچ جو پولیس مارچ چل رہا تھا پولیس نے جا کر اچانک سے جو یہ بہبار کیا یہ کیوں کیا تو کئی سوال ہیں لیکن جواب کسی کا نہیں مل رہا ہے آخر اس سب کی ذمہ داری لے گا کون دیکھیں نیزہ دلی پولیس کے کاریوائی کی اگر بات کرے جاہر سی بات ہے جس طریقے سے دلی پولیس نے ڈاکٹرز کے اوپر لاتھی چارج کیا بل پریوک کیا اس کے بعد ڈاکٹرز کی جو نارازگی ہے اس بات پر بنی ہوئی تھی کہ آخر انہیں مارا کیوں گیا کیونکہ وہ تو شاندی پونڈ طریقے سے پردرشن کر رہے تھے دلی پولیس سے جب ہم نے پکش جاننے کی کوشش کی تو صافت وار پر دلی پولیس کا کہنا تھا کہ ان کو بھی دشا نردیس ہے گائیڈنس ہے کہ کسی پرکار کی دلی کے اندر کوئی ایسی بھیڑ نہ لگائی جائے آندولن نہ کیا جائے لیکن کیونکہ دیکھیں لگتار کورونا اور اومکرون کے معاملے بڑھ رہے ہیں لگتار دھیرے دھیرے دیش میں کئی جگہوں پر آپ دیکھ رہے ہوں گی لوگ ڈاؤن جیسی صورت نظر آ رہی ہے بنتے اور دلی کے اندر بھی آج سے اس کی شروعات لگ بگ ہو چکی یلو ایلرٹ ہے دلی تو ایسے میں جو پولیس اور ڈاکٹرز تھے آپس میں ان کی دیر رات جب کہا سنی ہوئی تو وہ کہا سنی کافی آگے بڑھ گئی دھکا مکی سروع ہوئی اور اس کے بعد ڈلی پولیس کو بل پریوک کرنا پڑا رہا ہے کہ اس کے بعد اس پرکرنڈ کو سلجھا لیا گیا ہے ڈاکٹرز کا ایک جو سموہ ہے اس نے ہرطال واپس لے لیا ہے خاص کر کے اگر ایمز کے ڈاکٹرز کی میں بات کروں لیکن جیسا کہ ہمارے جو یہ گیسٹ پینل میں جڑے ہوئے ہمارے سیوگی ڈاکٹرز ان کا کہنا ہے کہ ریزیڈنٹ ڈاکٹر کے بینہ واقعی میں ہم کام نہیں کر سکتے ہیں اور دیکھیں دلی جیسی جنہ پر نیدہ چاہے اور ہمیں یہ بھی نہیں بھولا چاہے گورب کہ یہ لوگ وہی ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ اتنے برے حالات سے نکل کر یہاں پر واپس آئے اور ان لوگوں نے اپنی جان کی پرون نہ کر کے آپ کے ہمارے علاج میں دن رات ایک کر دیا اپنے گھر تک نہیں گئے پریوار سے نہیں ملے لیکن ہمارے لئے ایک پیر کھڑے ہوئے فیلال ڈاکٹر انیل بنسل اور گورب آپ ہم ساتھ بنے رہی ایک چھوٹے سی بریک کے لیے مجھے یہاں پر سر اکنا پڑھا ہے جلد واپس آئیں گے اور اپنی اس باتچیت کو آگے بڑھیں گے ایک چھوٹے سی بریک منہ رہی نیوز انڈے کے ساتھ موسیقی پاچیت کر رہے ہیں کہ آخر وہ ڈاکٹرہ جن سے بہت زیادہ امید ہیں اگر وہ ہی ہرتال پر چلے جائیں گے یا پھر وہی نراز رہیں گے ان کی نراز کی دور نہیں کی جائے گی تو پھر علاج کس کا ہوگا اور کیسے ہوگا اور کب تک اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا حالکہ کچھ بہالی کی اور رہت بری خبر آئی ہے کہ ایک جو دھڑا ہے اس نے ہرتال ختم کرنے کی بات کہہ دیا ضروری سوائے جو وہ شروع ہو رہی ہیں لیکن ابھی بھی فورڈا جو ہے وہ ایسا ہے جو صاف یہ کہہ رہا ہے اس بات کو کہ جب تک لکھت میں آشواسل نہیں ملے گا تب تک ہماری یہ ہرتال جاری رہے گی میرے دو سہیوں کی الگ الگ جگہ سے بنے ہوئے ہیں نمیت ہمارے ساتھ لگتار سبدرجن سے بنے ہوئے ہیں اور گورب جو ہے وہ رام منوحل ہوئی اسپتال سے بنے ہوئے ہیں آئیے ایک بار ان کا روک کر لیتے ہیں نمیت جس طریقے سے آج ہرتال سے واپس لوٹے ہیں بھگوان لیکن ابھی بھی کہا یہی جا رہا ہے فورڈا کی طرف سے کہ ان کی جو ہرتال ہے وہ جا رہی ہے تو بارہ دن بعد کل ہم نے دیکھا کہ کیسے سواستے منترالی کی طرف سے یہ بات آشواسل کی نکل کر سامنے آتی ہے لیکن ابھی بھی جو فورڈا اپنی مانگ پر لگتار اڑا ہوا ہے کیا اس کو آشواسل کے لیے امید کریں کہ آج کچھ سواستے منترالی کی طرف سے کہا جائے گا تاکہ ان کی بھی نرازگی دھور کر لی جائے اور تمام ڈاکٹرز جو ہیں وہ واپس کام پر لوٹ آئے دیکھیں بلکل نیدہ اس وقت ہم اسی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر جتنے بھی ریجیجنس ڈاکٹر ہیں فورڈا کے وہ جہاں پر موجود ہیں اور ان کی اندر جو ہے ایک بڑی میٹنگ چل رہے جس میٹنگ کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آخر کل جو ان کی میٹنگ ہوئی ہے منسوق مانڈویا سے اس کے بعد آخر آج کیا ان کو لکھت جو ایڈوائزری ہو دی جائے گی سر کل جو میٹنگ ہوئی تھی اندرے سواست منتری کے بعد اس کے بعد کیا آپ لوگوں کو کچھ آشواشن نہیں آشواشن تو ہمیں پچھلے ڈیڑھ مہینے دو مہینے سے دیا جا رہا ہے ہم نے کبھی نہیں بولا تھا کہ آپ ہمیں آشواشن دیجئے اور ہم سٹرائک کال آف کر دیں ہم نے یہی کہا تھا کہ آپ ہمیں لکھ کے دیجئے ہم اسی دن کال آف کر دیں گے ہم ڈیوٹی پہ چلے جائیں گے کل جو ماننی ہے ہیلتھ مینسٹر نے وہاں پر بولا ہے اگر وہی بات وہ ہمیں لکھ کے دے دیتے ایز ایسٹیٹمنٹ تو آج یہ سٹرائک آپ کو کال آف ملتی ہم اپنی ڈیوٹیز جوائن کر چکے ہوتے پیشنٹس کیر میں لگ گئے ہوتے سو ایٹیز نوٹ امیٹر کی آپ پبلکلی آپ بول رہو نیوز چینل پر کی نہیں آپ ریٹن ایشورنس ہمیں دے دیجئے آپ یہ بول دیجئے کہ ہاں آپ کے پاس ایک پلان ہے how you are going to conduct the counselling how you are going to reserve the seats for the EWS category we will be happily going to our duties ہم کسی کا برا تو ہی نہ چاہتے ہیں ہم تو صرف اپنے جو جونیر بیچ ہے اس کو بلانے کیلئے سب کر رہے ہیں آپ کی طرف سے جو سمہو کل منسوق مانڈوی جی سے ملا تھا کون سی وہ مانگے تھی جو آپ نے رکھتے ہیں دیکھیں ہمارے دو ہی مانگ تھی as of yesterday ہماری دو ہی مانگ تھی پہلا تو as always ہمارا یہ مانگ تھا کہ آپ نیٹ پی جی counselling کو expedite کر دیجئے and ہمارے جو next بیچ آرہ اس کو بلا لیجئے but جو day before incident ہوا تھا ہمارے doctors and female doctors کے ساتھ جو تھوڑا manhandling ہوا تھا پولیس کی طرف سے ہمیں یہ تھا as a goodwill gesture ہی سہی آپ ایک written apology آپ ہمیں لکھ کے دے دیجئے ہم اس کے لیے ہی demand کرنے گئے تھے اپنے منسٹر سے انہوں نے ہمیں اپنی طرف سے تو معافی مانگ لیا verbal assurance دے دیا but آپ ایک written apology کیونکہ who sitting اپنے دیش بھر میں جو ہمارے doctors بیٹھے ہیں یا جنتا بیٹھی ہے ہر کوئی یہ follow نہیں کر رہا ہے news اتنا religiously ہو سکتا ہے but to give a written apology that can obviously be circulated to everyone and then they will have a question تو میں چاہوں گی کہ آپ میری طرف سے ایک سوال لیجئے یہ جو آپ کے ساتھ یہاں پر ڈاکٹر موجود ہیں ان سے ذرا ایک بات پوچھئے کہ ان کی جو مانگے ہیں جو ابھی تک یہ مانگ کرتے آئے تھے کیا ان کا لکھت آشواسن یہ چاہتے ہیں یا پھر ابھی صرف اگر لکھت میں مافی نامہ آ جائے گا کہ ہاں ہمارا ویبار غلط تھا ان مہیلاؤں کے ساتھ ان ڈاکٹرز کے ساتھ کیا صرف اس لکھت مافی نامے سے بات جو ہے وہ حال ہو جائے گی یا پھر باقی جو مانگے ہیں وہ لکھت میں چاہتے ہیں یہ ان کا آشواسن لکھت میں چاہتے ہیں ذرا یہ چیز کلیر کیجئے اچھا آپ اسٹوڈیو سے اسٹوڈیو سے ہمارا ایک سوال آیا ہے سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی تک جو آپ کی ڈیمانڈ سے ہیں کیا اس کی لکھت کوپی آپ مانگ رہے ہیں یا پھر آپ کے ساتھ جو دلی پولیس کی طرف سے درویوار کیا گیا ہے اس کی جو لکھت کوپی ہے وہ آپ کو چاہیے نہیں نہیں دیکھیں جو ہماری ڈیمانڈ سے وہ لکھت میں ہم نے منسٹری کو بہت پہلی دے دیا ہے آپ کو بھی جو ان پر سرکار ان کو مانگے گی یا جل سے جل ان پر کاروائی کرے گی اس کی لکھت کوپی آپ کو چاہیے ہیں نہیں we just want a letter of apology from their side کہ ہاں ہم نے جو کیا وہ ہمارے نظر میں غلط کیا ہم نے اس کے لئے آپ سے معافی مانگتے ہیں نمیت یہاں پر سوال میرا یہی ہے نمیت یہاں پر سوال میرا یہی ہے ذرا کوشش کیجئے اپنے ذریعے ان تک میرا سوال پہنچانے کی سوال میرا یہی ہے میں دراصل یہی جاننے کی کوشش یہاں پر کر رہی ہوں کہ ابھی تک جو ڈاکٹرز کی مانگے تھی وہ میں ایک بار بتا دیتی ہو کاؤنسلنگ کے لئے سرکار ترنت قدم اچھائے یہ تھی سپریم کورٹ کے پالے میں گیندنہ ڈالے سرکار یہ تھی کاؤنسلنگ کی تاریخوں کا اعلان ہو یہ تھی امی کرون سنکٹ کو دیکھتے ہوئے جو فیصلہ سرکار کو لینا وہ جل سے جل کرے تو یہ انوالی مانگوں کا لکھت آشویشن چاہتے ہیں کہ مانگیں پوری کی جائیں گی یا پھر کل جس طریقے سے جو بیوار کیا گیا غلط بیوار کیا گیا پولیس کی طرف سے اس کا مافی نامہ یہ لکھت میں چاہتے ہیں اگر مافی لکھت میں مانگ لی گئی تو کیا ہر تال یہ لوگ واپس لیں گے یہ بس پوچھ لیجے اچھا آپ سے میرا ایک کلیر کٹ سوال ہے پہلا تو یہ کہ جو آپ کی ابھی تک مانگے ہیں پہلا یہ کہ کے اندر سرکار سپریم کورٹ کے پالے میں گین نہ فکے آپ کی کاؤنسلین کے ڈیٹ کو جل سے جل دیا جائے ایسی کئی مانگے ہیں کیا ان کا لکھت آشواشن آپ لوگ مانگ رہے ہیں یا پھر آپ کے ساتھ جو دروی ویوار کیا گیا ہے اس کے لیے مافی کا لکھت آشواشن دونوں کا آشواشن مانگ رہے ہیں پہلا جو آپ کا سوال ہے اگر ان کا پلان ریڈی نہیں تھا کوٹہ لانے کے لیے ایویس کا تو انہوں نے اس سال کیوں لائے آپ اگلے سال لائے دیتے ہیں ہم منہ نہیں کر رہے ہیں آپ بلکل اریکشن دیجئے ہمیں کوئی پس سے پرولم نہیں ہے ایک سوال میرا ایسی میں ہے اگر جو آپ کی مانگے ہیں اس پر سرکار لکھت آشواشن نہیں دیتی ہے اور جو آپ کے ساتھ دروی ویوار کیا گیا ہے اس پر مافی نامہ آ جاتا تو کیا ہرطال کرتے ہیں تو آپ دیکھیں رہے ہیں کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ہمیں وربل ایشورنس ملا ماننی ہے ہیلتھ مینسٹر سے لیکن انہوں نے منٹس آم میٹنگ بھی نہیں دیا انا ریٹن اپولوجی اٹ لیسٹ انہیں پولیس کو ریکویسٹ کر سکتے تھے فرم دیر سائیڈ کہ آپ ایک ریٹن اپولوجی دے دیجئے ٹو آور کورونا واریرز اور دہ فرنٹ لائن ورکرز اگر وہ بھی ہمیں مل جاتی تو ہو سکتا ہے کہ ہماری سٹرائک میں ہم یہ جرور مان کے چلتے کہ اب ہمیں دے دیا ہے تو اس کا مطلب آگے بھی وہ اچھا قدم بڑھانی کی سوچ رہے ہیں بٹ اگر آپ لکھ کے نہیں دھوگے تو ایسے تو میں آپ کو بھی اگر مار کے چلا جاؤں اور بعد میں بول دوں کہ ٹھیک ہے میں نے جو کیا گلت کیا نہیں اس سے نہیں ہوتا ہے this is an era of documentation آپ document کر کے دیجئے کہ آپ اپ apologize کر رہے ہیں تو وہ ہمیں نہیں ملا ہے آپ لوگوں کو دونوں باتوں پر لکھی تازفرشن چاہیے آپ کی مانگوں کو سرکار بلکل دونوں باتوں پر ہی لکھے تازفرشن سپریم کورٹ میں ماملہ ہمیں پتا ہے سپریم کورٹ کو ہم ڈس رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں سرکار نے یہ بھی کہا ہے کہ 6 جنوری کو سپریم کورٹ میں سنوائیے اس سے پہلے کند سرکار کی طرف سے 6 جنوری تک بات آئی ہی کیسے جب جنوری میں اس سال جنوری میں اگزام ہونا تھا چلیے بہت ساری کارنوں کے وجہ سے وہ ڈیلے ہو گیا اگزام پھر بہت سارے کارنوں کے وجہ سے کاؤنسلنگ ڈیلے ہو گی لیکن اب تو سال ختم ہونے پہ آ گیا جو بیچ اس سال آنا تھا وہ نہیں آئے گا تو آپ اس کا اکیڈمی کیر کیا رکھنے والے ہو پھر اگلے سال تو پھر ایک اور بیچ آنا ہے وہ بھی ڈیلے ہو جائے گا تو یہ تو پھر ایک چین ریاکشن سٹارٹ ہو جائے گی جو بچہ آ رہا ہے جو ایک سال میں پڑھائی کرنی تو وہ تین مہینے میں نہیں کر سکتا ہے تو آپ تو اپنے ہی پیر پہ کلہاری مار رہے ہو تو بلکل نیدہ سافتور پر سوال یہ ہے کہ آخر دونوں باتوں پر لکھت آشوارسن ریجنینٹ ڈوکٹر مانگ رہے ہیں ایک تو ان کے ساتھ جو دروے ویار ہوا ہے اس پر اور دوسرا جو ان کی مانگے ہیں ان کو سرکار جل سے جل مانے گی اس پر بھی یہ لوگ لکھی تادیش مانگ رہے ہیں چیک ہے ڈوکٹر انیل بنسر لگتار ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے ڈوکٹر انیل بنسر بے شک میں اس بات کو نہیں کہہ رہی کہ جو ڈاکٹرز کی طرف سے مانگ کی جاری ہے وہ جائز نہیں ہے آپ لوگ کی مانگ جائز ہے اور ایسے وقت میں سب سادہ خیال جس طرح سے آپ ہمارا رکھتے ہیں مریضوں کا رکھتے ہیں اور تو سب کی ذمہ داری بنتی ہے سسٹم کے بھی پرشاستن کے بھی اور سرکار کے بھی کہ آپ لوگوں کا بھی اترہی خیال رکھا جائے لیکن ایسے وقت میں اب نہیں لگ رہا آپ کو کہ کنفیوزن کی استیدی پیدا ہو رہی ہے کہ جو پہلے مانگے تھی اب ان پر فوکس کم ہو کر یا پھر واقعی میں جو مانگی ہیں ان کا بھی ساتھ میں لکھے تاشوہ سن چاہیے دیکھیں دیسیزن تو فوڈا نے لینا ہے کہ کب ارتال واپس ہوگی کیونکہ وہ میٹنگ میں جاتے ہیں ہم لوگ ان کی میٹنگ میں انوار نہیں ہے میں اپنے ایکس پیرنس سے کہہ رہا ہوں جب گورنمنٹ کہہ کہ demand ٹھیک ہے demand میں کوئی کمی نہیں ہے تو لکھے دینے میں کیا پرابم ہے یہ ایک پولٹیکل موو ہے کہ جب آجیزن چلے تو سوکرش کرنے کے لئے پولیس بھیجو بعد میں demand ہو جائے گی کہ withdrawal is a police case چلاکی کی بھری چیز لوگوں کے ساتھ کی جا رہی ہے میں آپ کو ایکزامبل دیتا ہوں انیس سو سی میں ایسے ہی سبزدنگ میں ڈاکٹروں کی پیٹائی ہوئی اور ڈاکٹر ارتال پر چلے گئے اس نے مذہبی رہے ہیتھ مینسٹر تھے انہوں نے آشوشن دیا جب کوئی ایکشن نہیں ہوگا اور ڈاکٹروں نے اپنی ارتال واپس دے دی جنوری میں میسیس گاندھی الیکشن جیت کے آگئی اور کانگریس گورنمنٹ نے آتے ہی قرآن نے اورڈر کو کنسل کر دیا کہتے ہیں کہ ریٹرن میں کچھ آئی نہیں جب ریٹرن میں کچھ نہیں ہے تو گورنمنٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں جب گورنمنٹ مان رہی ہے کوئی غلطی نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے اگر کوئی غلطی مانٹ ہے یہ کہیں کہ غلط ہے ہم نہیں مانے گے کوئی پیسے بڑھانا کی بات نہیں ہے کوئی اور چیز نہیں کر رہے وہ سیمپل چیز بول رہے ہیں کہ نیر کی کانسلنگ جل سے چل دو ڈاکٹروں کو آپائنمنٹ جلتے جل دے دے تو اس میں گورنمنٹ کو لکھ کے دینے میں کیا پراؤلم ہے کیوں اس خود ہی لے کر رہے ہیں پولیس والے کیس میں بھی جب انہوں نے کیس واپس ہی کرنے ہیں انہوں نے مافی مانگ لی تو لکھ کے دے دیں بھی ان کے پر کوئی کیس نہیں مانے گا لیکن وہ پولٹیکلی اپنا جو دوسری ارطالوں پر دوسری ایتھروجین پر یوز کرتے ہیں وہ ہی ڈاکٹروں پر یوز کر رہے ہیں جس کا کیلو ڈاکٹر ویروت کر رہے ہیں ان کا کوئی اپنا ایتھرائن ترسنی ہے دیش کی جنتہ کو پولٹیکلے والا ہے کسی بھی جنا سکتی ہے اور لوگوں کو بہت نکتا کرتے ہیں گورب لگتار ہم اصد بنے ہوئے رامانوالوی گورب بلکل صحیح بات ہے رکرانیالی بنسل بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈاکٹر نہیں جائے گا کہ اس کے پاس مریض جائے اور وہ اس کا علاج نہ کر رہے ہیں اور ڈاکٹرز بھی لگتار یہی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ شوق نہیں ہے مجبوری ہے اور ہرٹال جو ہے وہ ضروری ہے تو ایسے وقت میں جب ہمیں ان ڈاکٹرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ وہاں موجود ہیں رامانوالوی اسپطال میں آج جو وہاں پر مریض آئے کیا ان سے آپ کی بات چیت ہوئی کہ یہ بارہ دن کا جو سنکٹ کال تھا کیسے انہوں نے گزارا کیونکہ کئی تصویریں ایسے ہیں روتے بلکتے لوگوں کو ہم نے دیکھا علاج نہیں مل پا رہا تھا اور وہ نراش آنکھوں سے آنکھوں میں آسو لیے ہر طرف دیکھ رہے تھے کہ کہیں سے کوئی ڈاکٹر آیا اور کہے کہ ہاں ہم آپ کے مریض کا علاج کرنے کو تیار ہیں لیکن افسوس کے علاوہ انہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں لگ رہا تھا تو کتنی پریشانیاں ان بارہ دنوں میں انہوں نے جھے لی نیدر صاف طور پر یہ جو پورا ڈاکٹرز کا سٹرائک تھا اس کی سب سے بڑی جو پریشانی تھی ان محلاؤں پر تھی جس سے کل میری کچھ محلاؤں کے ساتھ باتچیت بھی ہوئی تھی علاقہ ابھی صبح کا وقت ہے تو تصویر ایک بار آپ دیکھ لیجئے رام منوار لویا اسپتال کی بہت زیادہ بھیڑ بھار تو نظر نہیں آئے گی کیونکہ شروعاتی سمیہ ہوتا ہے صبح میں تمام جو لوگ ہوتے ہیں گھروں سے نکلتے ہیں اور یہاں پہنچتے ہیں خاص کر کے میں جو بات بتا رہا تھا نیدہ وہ محلائیں جن کی ڈیلیوری ہونی تھی اسی ویک ہونی تھی وہ پچھلے تین سے چار دنوں سے یہاں پریشان نظر آ رہی تھی کیونکہ لگاتار جس ڈاکٹرز کو وہ دکھاتی تھی وہ اسٹرائک پہ تھے اوپی ڈی میں ان کو سبیدھائے نہیں مل رہی تھی کراڑی ہو براڑی ہو دلی کے اور دور دور کے حصوں کی میں بات کروں تو وہ یہاں پہ آتے تاکہ ان کو بہتر اور سستی چکستی کی ویوستہ مل سکے اسی لالچ میں وہ آتے ہیں لیکن یہاں پر لگاتار وہ تصویر دوچار ہو رہے تھے اسٹرائک ہو رہی تھی ڈاکٹرز کی ان کو ٹریٹمنٹ نہیں مل رہا تھا حالانکہ ابھی تصویریں جو ہیں بلکل آرام دائک ہیں بھیڑ نہیں ہے اور جو ڈاکٹرز ہیں اوپی ڈی میں لوٹ آئے ہیں کام کر رہے ہیں ان سب کے بیچ دو سوال جیسا کی نمیت بات کر رہے تھے وہاں پہ جو ہڑتال پہ اس وقت ڈاکٹرز ہیں دو سوال بہت بڑے ہو جاتے ہیں ایک جو آپ نے بھی کہا تھا کہ دلی پولیس کی کاریوائی سے تو ڈاکٹر نہیں ناراض ہے اور اس کے علامہ جو سواستے منتری منسوک مانڈویا نے ان سے بات چیت کی اور اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے کی میٹنگ ہوئی ہے مینسٹرز کے ساتھ میں کیونکہ ابھی دلی جو ہے پیک پہ جا رہی ہے اور پورے دیش میں جو حالات بن رہے ہیں ایک بار پھر سے ایسے میں سواستے منترالہ بھی یہی چاہے گا کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو کام پر جلدی سے جلدی واپس لے کر کے آئے جائے چونکہ مسئلہ سپرنگ کورٹ میں بھی چل رہا ہے اور اس میں سرکار بھی ایک پارٹی کے طور پر ہے چھے جنوری کو اس میں سنوائی بھی ہونی ہے تو اس سنوائی سے ٹھیک پہلے کیا راستہ نکل سکتا ہے ایک یہ بھی دیکھا جا رہا ہے سواستے منترالہ کی طرف سے لکھت میں جو آسواسن کی بات کی جا رہی ہے مجھے لگتا ہے دیر شام تک باتچیت جو ہے وہ سپسٹ ہو جائے گی کیونکہ لگتار جو سواستے منترالے کے جو سکریٹریز ہیں امید کریں امید کریں گوارد کہ اگر شام تک باتچیت کے ذریعے حل نکل سکتا ہے کوئی راستہ نکل سکتا ہے تو امید کریں کہ جس طریقے سے جو فورڈا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو فورڈا کے ڈاکٹرس ہے کہ ہم نے ابھی ہر تال ختم نہیں کی ہے تو امید کریں کہ اب انہیں منانے کے لیے یا انہیں کام پر واپس بھیجنے کے لیے سواستے منترالی کی طرف سے لکھت میں آشواسن جائے گا نیتا آپ کی آواز برک ہو رہی ایک بار پھر سے سوال دو رہی ہے گورب میرا سوال یہ تھا جو اہم جانکاری آپ ساجہ کر رہے ہیں کہ امید کی جاری ہے کہ آش رام تک شاید کچھ اس سمسے کا حل جو ہے نکل جائے تو میں یہ اتنا جانک کوشش کر رہی تھی کیونکہ دیکھیں ایسے وقت میں جب ریزیڈنٹ ڈاکٹرس کا جو پرطینیت کرنے والی سنتہ ہے فورڈا وہ صاف صاف یہ بات کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپنی ہرٹال جو ہے وہ واپس نہیں لیے ابھی صرف ایمز کے ریزیڈنٹ ڈاکٹرس نے اپنی ہرٹال واپس لیے لیکن جس وقت سے جس موجودہ حالات میں ہمارا دیش ابھی جوج رہا ہے اس برے وقت میں ہمیں ان ڈاکٹرس کی بہت زیادہ ضرورت ہے نہیں لگتا کہ بارہ دن کا وقت تو بہت لمبا گزر گیا اب شاید سواستے منترالی جو ہے اس طرف گمبیرتہ سے دھیان دے فوکس کر رہا اور شام تک کوئی حل جو ہے وہ نکل جائے تاکہ جو فورڈا کی ڈاکٹرس ہیں ان کی بھی نرازگی کو دور کیا جا سکے لکھیت میں آشوان صلی اللہ کی امید کرے کہ آج شام تک مل جائے گا ایسی کوئی خبر اور دیکھیں بلکل صاف طور پر کیونکہ کل دیر رات سے ہی جو ملاقات سواستے منتری کے ساتھ وہ بھی ہوئی ہے اس کے بعد آج صوبہ بھی کچھ ڈاکٹرس ہیں وہ سواستے منترالے جا کر کے اسے ملاقات کر رہے ہیں اور اس بات کو لے کر کے کتنہ ہی سنسے نہیں ہے کہ یہ ہرٹال زیادہ لمبی چلے گی کیونکہ دیکھیں جس طریقے سے ریاکشنز ہیں سواستے منترالے کا جو باتچیت کا لہزہ ہے اس سے لگتا ہے کہ باتیں سمجھیں گے ڈاکٹر بھی سمجھیں گے اور سواستے منتری اس لیے بھی اس چیز کو سمجھا رہے ہیں کیونکہ دیرے دیرے پورے دیش کی اسطیتی آپ دیکھیں کورونا ہو اومکرون ہو تھوڑی سی بدلتی نظر آریوں خاص کر کے رازدانی دلی کی بات کرے تو یہاں کے ہسپیٹل سے بہت پریشر ہے چار سو سے زیادہ چار سو چیانوی سے زیادہ کورونا کی جو کیسے وہ آج دلی میں ہو چکے ہیں تو ایسے میں ان مسئلوں کو سمجھایا جائے گا ڈاکٹرز کو سواستے منتری نے بھی سیس کو کہا ہے کہ چیزوں کو جو سوٹ آؤٹ کرنے کی بات ہے وہ ترنت تو نہیں ہوں گی لیکن فوری طور پر کیا قدم اٹھائے جا سکتے ہیں سرکار کے طرف سے سرکار ان چیزوں پر اپنے طرف سے بلکل ہری جھنڈی دے چکی ہے اب جو بیٹھک ہو رہی ہے جہاں نمیت میرے سیوگی موضود ہے وہاں بھی ایک بیٹھک ہو رہی ہے ڈاکٹرز کی تو اس کے بعد ڈاکٹرز اپنے ایزنڈے کو سواستے منترالے تک پہنچائیں گے کہ ہمارے یہ ایزنڈے تیہ ہوئے ہیں کیا اس پر بات اگر بنے گی تو اس ٹرائک ختم کی جائے تو مجھے لگتا ہے سرکار اور ڈاکٹرز کے بیچ اگر بات بن جاتی ہے کیونکہ وہاں پہ بھی تمام جو ڈاکٹرز وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اوپیڈی بند ہے سواستے سیوائے پروحاویت ہے کئی جگہ پہ مریض پریشان ہے دیش کی اس تیتی جو ہے کس پرکار سے خراب ہوتی جا رہی ہے تو اس تیتیوں کو سمجھتے ہوئے دیش شام تک کوئی بڑا اعلان جو ہے وہ ہو سکتا ہے کس کو دکھانے کے لئے آئے ہیں ممی کو دکھانے کے لئے آئے ہیں کیا ہوئے ممی کو ممی کے آٹھ مہینے سے بکھار لگ رہا ہے اور یہاں ریپورٹ لے کے گھوم رہا ہے ایک ٹابلیٹ دے دیتے ہیں بولتے ہیں آپ چلے جاؤ یہاں کوئی ہر تال ہے ڈاکٹر ہے یہ نہیں کون دیکھے گا گئی تھی اندر اندر گئے ہیں گھوم کے آگئے ہیں کتنے بہتی آئے ہیں ہم صبح آٹھ بج یہاں پہنچ گئے تھے آٹھ بجے آگئے تھے ابھی تے یہاں پہ کوئی کچھ نہیں ہوا کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں دیئے ہیں آج کوئی دبائی نہیں کوئی دبائی نہیں پرچہ اور چا بنوائی تھی य Dakota ڈاکٹر آپ کیا بتا ہے کیا کریں آپ کیا کرنا ہے کیا کریں آپ کیا کرنا ہے باتایا کب آؤ ہاں کچھ بتایا اُنہوں نے کب آنا ہے ابھی کچھ نہیں بتایا بیٹھے سوچ رہے ہیں آپ ڈاکٹر آ جائیں گے تو دیکھوا کہ ایک بڑھ جاؤں لیکن ڈاکٹر آئیں گے تب تو تو آپ نے دیکھا کہ مریضوں کو کس قدر دکتوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ہسپیٹل وہ جا رہے ہیں لیکن آج بھی انہیں یہ کہہ کر واپس کر دیا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہر تال پر ہیں لہذا مریضوں کو بہت زیادہ دکت ہو رہی ہے تو ڈاکٹرز ہرتال پر ہے اور مریضوں کو خاصی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور ڈاکٹرز کی ہرتال پر چا کچھ کہنا ہے مریضوں کا اور ان کے تیمارداروں کا آئیاب کو سناتے ہیں ختم ہوگی تو بائیں گے اب یہ تو نہیں بتا ہے لیکن بولا کہ ڈاکٹر کی ہرتال ہے آنے دے میرا نام اکلیس کمار ہے سر ہم پہجاباد سے آئے ہوئے ہیں ہم دو دن سے آئے ہوئے ہیں اور تین بجے سے نمبر لگاتے ہیں اب وہ بولے کہ کل نہیں پرسو ہنا آپ آتے ہیں اور پھر نمبر ہی نہیں آتا چلے جاتے ہیں آج آیا بھی تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی ٹیم کتم ہو گیا ساڑھے دس بجے گئے تو آپ کہاں رہتے ہیں ہاں ہم تو یہی اپنے رشتہ داروں کے پاس رہ رہے ہیں ہمارے ایسا ہے کہ ہاتھ میں دکت ہے ہے ڈیوالے ڈاکٹر تو اب بتائے کب آنا ہے یا کیسے کہاں رہے ہیں تھوڑے نہیں کل کے لیے نے بولے بولے کہ میں دو بجے کے آس پاس آ سکتا ہوں میں آپ جی تو آپ کو ڈاکٹر دیکھیں گے جی ہم کو دیکھت ہے سر میں درد ہوتا ہے سب کروا چکے ہیں تو بولا جے گانتھ بنا ہوگا ایک مینہ کا دبا دیا تھا ہم کو معلوم نہیں تھا کہ بند ہونے والا ہے چاہیں گا ایسے چل رہا ہے تو ہم سوچو نو بجے تک جائیں گے تو کام ہو جائے گا بچے بھی بیمارے چھوڑکا لیں تو آپ بول رہا ہے کہ آٹھ سے دس بجے تک آو گے تو کام ہوگا نہیں تو نہیں ہوگا پھر واپس جا رہے ہیں تو پھر چا بولا ہے کب آنے کو وہ تو بودھ بارک بیٹھا میرا ڈاکٹر اب بودھ پھر آئیں گے ہفتہ دین آئیسے رائیں گے ہاں دبا ہی ختم ہو چکا ہفتہ کیا کھائیں گے نہیں بولا تو جب تک ڈیٹ نہیں ڈالے گا تو پھر کیسے دبا ہی ملے گی ہاں ڈیٹ ڈالے گا تو آپ نے دیکھا کہ کیسے مریضوں کو دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم نے آپ کو ان کی بات چیز سنوائی کہ آخر وہ کب سے آرہیں چکل لگا رہے ہیں لیکن انہیں ڈاکٹرز کی کمی جو ہے اس کا حوالہ دیکھ کر واپس کر دیا جا رہا ہے اور میمان ہمارے ساتھ لگتار بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر آنیل ہمارے ساتھ لگتار بنے ہوئے ہیں اور اس قلاب سب درجن سے نمیت میرے سہیوگی لگتار بنے ہوئے ہیں ڈاکٹر آنیل بنسل کا ہم روپ کریں گے ڈاکٹر آنیل بنسل میں ایک چیز آپ سے سمجھنا چاہوں گے کہ سپریم کورٹ میں 6 تارک آگامی ابھی 6 جنوری لیکن اس بیچ کیا ہمیں تھوڑا سا انتظار نہیں کرنا چاہئے تھا یا پھر آخر سپریم کورٹ میں کیوں آٹکا ہے یہ پورا ماملہ ایک بار میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ جو پیچے وہ فس کہا رہا ہے یہ نہیں پینچ پسا ہوا نہیں ہے یہ صرف لوگوں کو ڈاکٹروں کو تنک کر رہے ہیں ڈاکٹروں کو بے کو بناتے ہیں اگر چاہے ایڈنیسیرشن ہیل سیکٹری یا جوانٹ سیکٹری ابھی یہیٹی رائیٹنگ میں دے سکتے ہیں جان بھوس کے کہہ رہا ہے کہ جب بہتا تھا کہ سپٹمبر میں ایکلام ہو گیا کووڑ کی لہر فیل رہی ہے تو ایسے میں پہلے اپورنمنٹ کیوں نہیں کیا گیا سپریم کورٹ میں کیس گیا ہے تو وہاں ارجن ڈھیئرنگی یہ بھی لات رکھتے ہیں لیکن وہ لوگ کچھ کرنا چاہتے نہیں اور بلیم ڈاکٹرز کو دے رہے ہیں لیکن یہ جب بھی ڈاکٹروں کی ہرطال ہوگی اس میں مریضوں کو نقصان ہوگا ایسا جمعہ سرکاری اسپطال اور برڈنڈ ہیں ڈاکٹروں کی اس میں حالی پیرامیڈکل صافی کمی ہے اور اس کے بعد اگر ہرطال ہو جائے تو بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے اور جس کا کھا مہجا جنتہ کوئی بھوٹنا پڑتا ہے کوئی ڈاکٹر بھگوان نہیں ہے ڈاکٹر بھی کومن مین ہے اور ان کو بھی اپنے رائٹس کے لیے اگر گورنمنٹ نہیں چلتی تو اپنا عدھکار ہے ان کو اندولن کرنا چاہیے لیکن ہماری گورنمنٹ یہ چیز کو بلکل لے رہی آج سے نہیں پیچھلے پچاس سال سے لے رہی ہے ڈاکٹر بھگوان نہیں ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہی کہ یہ ڈاکٹر بھگوان ہے لیکن مریضوں کے لیے ڈاکٹر بھگوان ہوتا ہے دیکھیں کرتا تو وہی ہے جو اوپر والے نے لکھا ہے وہی ہے ماری بیماری جو بھی کچھ ہے نمیت کا رکھ کر لیتے ہیں نمیت کے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں جی نمیت کل ہم نے دو ڈیمانڈ رکھا تھا ایک تو نیٹ پی جی کانسلنگ کا رکھا تھا اس میں تو انہوں نے میڈیا کے مادیم سے بول دیا ہے کہ چھے تاری کو جو کورٹ میں ہی رہیں گے اس میں وہ پوری کوشش کریں گے کہ نیٹ پی جی کانسلنگ کے ڈیٹ آ جائے اور دوسرا ہمارا تھا کہ جو جس طرح سے پولیس نے ہمارے ریزینٹ آکٹرز کے ساتھ برطاب کیا تھا تو اس کے لیے بھی انہوں نے کھیر جاتایا ہے اور ہم نے بس یہی کہا ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی افائیر لگے ہیں جو بھی چارجز لگے تھے اس کو آپ سکرائپ کروائیے تو وہ بولے کہ وہ کروار ہیں تو جب تک ابھی سکرائپ نہیں ہو جاتا تب تک ہم اپنا پروٹسٹ کنٹینیو رکھ رہے ہیں ابھی بھی آپ لوگوں کی کوئی میٹنگ ہے ہاں میٹنگ ہے بھی ہمارے اس کے بعد یہ خبر یہ بھی ہے کہ جو ایمز کے ریزینٹ ڈوکٹر ہیں انہوں نے اپنی ہرتال کو واپس لیا ایمز کا نہیں بتا سکتا ہے ہرتال کے انہوں نے ہرتال پہ آئے کپ تھے جو واپس لیں گے وہ تو ہرتال پہ تھے ہی نہیں سوال یہ کہ آخر آپ نے جو لکھت مانگا ہے سواستے منتری کی طرف سے انہوں نے کہا ہے کہ چھین جنوری کو سنوائی ہے سرکار کی طرف سے جو ہے ریپورٹ طلب کی جائے گی نہیں بلکل جو لکھت ہم نے بولا تھا وہ تو انہوں نے میڈیا کے مادہم سے بول دیا ہے اور بولیا کہ آپ کو میٹنگ میں آپ کو منٹس آف میٹنگ بھی چاہیے تو ہمیں دے دیں گے منٹس آف میٹنگ بول دیں گے ان کو دے دیں گے وہ اکری سوال یہ بھی ہے کیونکہ اگر ہم بات کرے دلی کے اندر اومکرون کا خطرہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور آپ لوگ بھی کل یہ کہہ رہے تھے کہ ہسپٹل کے اندر ڈاکٹرز نہیں ہیں تو ایسے میں لگتا نہیں کہ ہرٹال کو جل سے جل ختم کرنا ہو نہیں بلکل کیونکہ اب ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ اب تھوڑا رسک ہے اب کیسز بڑھ رہے تو ہم جو اتنے اکٹھے ہو کہ ڈاکٹرز جل جا رہے تو تھوڑا ہمیں بھی ڈاڈر ہے تو ہم کوشش کر رہے کہ جل سے جل کس کا سمادھار نکلے سرکار سے ہم پھر سے ریکویسٹ کر رہے کہ آپ جلدی سے کچھ سولیوشن نکالی ہے کیسز بڑھ رہے اور اسے بھیڑ میں اکٹھا ہونا بھی تھوڑا خطرے سے کھالی نہیں ہے امید ہے کہ آج شام تک لیکت آشواشن مل سکتے ہیں میں کچھ بتا نہیں سکتا تو میٹنگ کے بعد ہی پتا چلی گئے تو بلکل انیدہ یہ فورڈا کے ادھاکش تھے منیش جی جنہوں نے صافتور پر کہا کہ ابھی تک ہمیں لیکت آشواشن نہیں ملیا انہیں بھی امید ہے کہ دیر شام تک لیکت آشواشن ان لوگوں کو مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو شام تک کا تھوڑا انتظار کرنا ہوگا کہ شاید آج شام تک کچھ جو سیچویشن ہے وہ کلیر ہو پائے چلی نمیت بہت بہت شکریہ گورو آپ کا ہی بہت بہت شکریہ ساتھی ڈاکٹرہ ریل بنسال آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ایسے وقت میں اس کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو شام تک تھوڑا انتظار دیکھنا ہوگا کہ آج کیا کچھ حل جو ہے وہ نکلتا ہے اس حرطال کا یا پھر لکھت میں آشواشن دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے